اسلام علیکم بچو کیسے آپ ساتھ once again welcome to my youtube channel بچو آج میں آپ کے لئے لے کے ہوں ایک بہت important topic جس کا نام ہے cis trans isomerism بچو ہم نے last بات کی تھی types of isomerism جس کے اندر structural isomerism بھی ہم نے بات کی جس کے اندر ہمارے پاس تھا functional isomerism chain isomerism titomerism اس کے ساتھ metamorism ہمارے پاس یہ والے isomerism تھے یہ isomerism کی type c اس کے ہم نے بات کی آج یہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں cis trans کی یہ بھی isomerism کی ایک type ہے یہ بچو ہمارے پاس اس کو ہم geometrical isomerism بھی کہہ سکتے ہیں let's start now سب سے پہلے ہم cis trans isomerism کی definition کی بات کرتے ہیں پھر ہم اس کی جو different conditions ہیں ان کی بات کرتے ہیں اور last ہم اس کی جو examples ہیں ان کی بات کرتے ہیں let's start now سب سے پہلے بچو ہمارے پاس جو definition ہے وہ یہ ہے compounds having same structural formula ایسے کمپوڈ جنگا جو structural formula کیا ہوتا ہے same ہوتا ہے but different in position in space لیکن کیا ہوتا ہے space کے اندر ان کی جو position ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے around the carbon atoms ٹھیک ہے یہ بچو اس کی definition ہے بچو یہ دیکھیں compounds having same structural formula but different with respect to position of identical groups mean جو آپ کے carbon کے ساتھ جو groups لگے ہوئے ہیں جو identical groups لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے والکائل ہے جو الحیلائیڈ ہے ہیلوجین گروپ ہے کوئی بھی گروپ لگا ہوئے ٹھیک ہے تو وہ space کے اندر کیا ہوتی ہے ان کی position different ہوتی ہے اس کو cis trans isomerism کہتے ہیں اس کی condition کی بات کرتے ہیں اس کی بچو دو condition ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی condition یہ ہوتی ہے اس کے اندر double bond موجود ہوتا ہے کیا ہوتا ہے double bond الکین ہوتا ہے mean جو double bond اس وجہ سے ہوتا ہے جو آپ کے carbon کے ساتھ جو آپ کے groups attached ہیں وہ restrict ہو جائیں mean وہ free rotate نہ کریں کیا وہ free rotation میں نہ ہو ٹھیک ہے اور ایک آپ کی condition یہ ہے mean آپ کی restriction ہوتی ہے groups کی جو around the carbon atoms ہوتی ہیں وہ freely move نہیں کرتے ٹھیک ہے rotate نہیں کرتے ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو different آپ کی جو groups ہوتے ہیں وہ carbon atom کے ساتھ attach ہوتے ہیں یاد رکھنا ایک carbon atom کے ساتھ same group attached نہیں ہو سکتے same side پہ ہو سکتے ہیں لیکن ایک carbon کے ساتھ same آپ کے groups attach نہیں ہو سکتے let me suppose یہ میرے پاس carbon ہے یہ دونوں hydrogen ہیں ایک carbon کے ساتھ دونوں hydrogen attach نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے let me suppose یہ میرے پاس carbon ہے اور اس کے ساتھ ایک alkyl group ہے اور ایک کیا ہے ایک کیا ہے halogen ہے hydrogen ہے mean carbon کے ساتھ جو group attach ہوں گے وہ دونوں different ہوں گے ٹھیک ہے بچہو ہم اب ہم اس کی جو examples ہیں اس کی بات کرتی ہیں یہ دیکھیں اس کی example میں ایک تو اس کے اندر double bond ہونا ہی ہونا ہے ٹھیک ہے یہ اپنے mind میں بٹھا لیں ٹھیک ہے یہ اس کی بچوں first example ہے آپ دیان سے دیکھیں same carbon کے ساتھ same ایک carbon کے ساتھ same آپ کی group attach نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے لیکن same side بھی ہو سکتی ہیں وہ بھی دو carbon atom کے ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں same آپ کے ایک carbon کے ساتھ group نہیں attach ہو سکتے اب دیار سے اوپر آپ کے دونوں carbon کے اوپر alkyl group ہے تو نیچے بھی دونوں کے hydrogen mean یہ seize ہوگا mean جس میں same side way same آپ کے group attach ہو یہ same family ہو وہ seize ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کی بچہو آپ numbering کر لیں one two three four یعنی two کی ساتھ آپ کے double bond ہے اس کے آپ کیسے رکھیں گے seize two ہمارے پاس چار carbon ہے چار carbon کیا کیا ہوتا ہے butine کیا ہوتا ہے double bond کی وجہ سے کیا ہو گیا butine ہو گیا اگر اس کے میں بچوں کو چھو یوں لکھوں carbon double bond اگر میں ایدھر hydrogen ایدھر یہ methyl azit ہے ایدھر میں نے methyl کی position space میں اس کی position change کر دے آپ دیان سے carbon کے ایک side پہ جو groups ہیں وہ different ہیں ٹھیک ہے تو مطلب بچوں جس میں different آپ کے groups ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ trans ہوتا ہے یعنی اس کی normal culture وہیں ہوگی trans to butine کیا ہوگا two butine کیا ہوگا بچوں trans to butine ٹھیک ہے تو یہ بچوں ہمارے پاس اس طرح کا environment ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ہم different example کی بات کرتے ہیں آگے بچوں ہمارے پاس اگر let me swode ایدھر میرے پاس carbon ایدھر میتھائل ہے ٹھیک ہے ایدھر میں لکھ لیتا ہوں ایتھائل ٹھیک ہے اب simple بات ہے بچوں دیان سے دیکھیں یہ بھی الکائل ہے تو ہے تو یہ بھی الکائل ہے نا مطلب الکائل group میں نے کہا same family اب لیکن اس میں carbon کی جو counting ہے carbon کی جو numbering ہے وہ change ہوگی 12345 لیکن الکائل group same ہے میں ایک سائٹ میں تو cis اور آپ کاربن ساتھ تیسرے کاربن ساتھ ہے تو کیا 3 total 5 ہے تو ہو جائے گا پینٹین کیا ہو جائے گا پینٹین ہو جائے گا بچوں اگر میں چینج کر دوں کیا کر دوں چینج اگر ادھر میں hydrogen کر دوں تو یہ بچوں آپ کا اس طرح بن جائے گا یہ trans بن جائے گا اور اس سے آگے ہم اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو جلدی چینل کو سب سکرائب کر دیں اور لائک کر دیں کر دیا گوڑ پیر گوڑ نائے بچوں ہمارے پر ایک اور اگزیم اس کی بات کرتے ہیں بچوں ہمارے پاس دو ہرگ گبرانہ نہیں ہے اب کالورین اور بارومین دونوں سیم فیملی سے بلونگ کرتی تلگ رکھتی ہے ہیلو جنگ سے بلونگ رکھتی ہے کیا کریں ہمارے پاس نمبرین کریں گے کسے آپ نمبرین کریں گے اس میں دیان سے دیکھ لیں ہمارے دو کاربن اور اور دونوں کے ساتھ آپ ایک سائٹ پہ آپ کے ہیلو گروپ اس کو آپ سیز فارم کہیں کون سی فارم ہے سیز فارم ہے اگر میرے پاس اس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا سپیس کے اندر جو آپ کے ہیلو جنگ گروپ وہ دیفرنٹ اوپوزن ڈریکشن آگئے یعنی مخالف سیمت میں آگئے تو وہ کیا ہوتی ہے ٹرانس بچوں کیا ہوتا ہے ٹرانس فارم ہوتی ہے سمجھ آگیا ہوگیا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ